بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ آج تو صرف ایک ہی موضوع ہے وہ ہے جی سپریم کورٹ پروسیجرز این پریکٹس ایکٹ بہت آپ نے میرا خیال ہے لوگوں کے دماغ جو ہے نا اس وقت پھٹ رہے ہوں گے اتنی زیادہ سات آٹھ آٹھ گھنٹے جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں تجزیہ دیکھ رہے ہیں میں اس قدر ایک طرح تھوڑا سا مختلف پہلو لوں گا میرا آج کا پروگرام جو ہے وہ کچھ سوالوں پہ بیسٹ ہوگا میں کوئی نا تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کس نے کیا کیا کس نے کون سا سوال پوچھا کیسے پوچھا پہلے میں ایک چھوٹا سا کانٹیکس دیتا ہوں جو میری ایک امرجنگ ویو آئی ہے آج کے کیس کو دیکھے پہلے تو یہ ہے کہ جی سیمبلزم بہت زبردست تھی قاضی فائز عیسیٰ کے ٹیک آور کرنے کے ان کے بیوی کو ساتھ کھڑا کیا کچھ اور بھی ہے پھر وہ گئے پھر انہیں سپریم کورٹ میں لوگوں کہا کہ لوگ جو ہے مچارے فریادی آتے ہیں ان کا خیال رکھیں سب کچھ بڑی اچھی باتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا فل بینچ بٹھا کے اجینڈا بنایا اس کیس سے پہلے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور تو کہتے ہیں کہ جو نوے دن کا ہنیمون ہے وہ ان کی شروع ہو گئی اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ نوے دن کے ہنیمون میں سب کلیر ہو جائے گا کہ قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں کہاں نہیں کھڑے ان کے جو ہم نوہ ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں شاید نو دنوں میں ہی پتا چل جائے کہ یہ قاضی صاحب کدھر کھڑے لائیو کرنا بہت زبردست تھا لوگوں کے سامنے آگئے سب آگئے دیکھے ہیں کہ کیسے ہوتی ہیں باتیں کیسے ہوتی ہیں جرہ تو نہیں ہو رہی اس وقت لگ رہا تھا جرہ ہو رہی جو چیز مجھے ایک چیز نظر آئی وہ قاضی فائز عیساء کے متعلق جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو بڑا وہ غرور ان کو ہے بڑا مغرور ہے اپنا غرور ہے اپنے اوپر کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں اور میں بڑا پاورفل ہوں وہ چیز بلکل سامنے آئے جس طریقے سے انہوں نے ڈڑا چلانے کی کوشش کی اور لیکن مجھے اس کے اندر غرور پن کم نظر آیا ایک بلی جس کو کہتے ہیں یا ایک بدماش جس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی منوانا چاہتا ہے وہ ایک چیز زیادہ آئی میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں جس اس طریقے سے قاضی فائز عیساء سامنے آئے اور اپنے آپ کو باقیوں سے برطر سمجھتے ہیں جو کیوں ان کے متعلق بہت کا ایک تو یہ تھی آج کے جو سٹارز تھے نا جی جو کہتے ہیں یہ راؤنڈ جیت گئے میری نظر میں امتیاز صدیقی صاحب تھے سب سے زیادہ اور جس طریقے سے انہوں نے کھری کھری سنا دی قاضی فائز عیساء کو بہت اچھا تھا بکاوز ایک بدماش اور ایک بلی کو جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں اور واپس جواب دیتے ہیں تو اس کی جو بزدلی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور جس طرح ہم نے قاضی فائز عیساء کا بھی دیکھا جو منی بختر صاحب اور آئیشہ ملک کے سوال تھے بہت زبردست تھے اچھے تھے میں نہیں دی رہے ہیں مسررت حلالی کے سوالوں نے بھی مجھے حیران کیا انہوں نے بڑے اچھے سوال پوچھے آج کی جو ڈسپوائنٹمنٹس تھیں وہ خواجہ تارک رحیم صاحب تھے پرانے ہو گئے ہیں بڑھا گھوڑا ہے ان کو آنا بھی نہیں چاہیے تا ان کو پھیر دیا لپیٹ دیا قاضی فائز عیساء نے جازے میں اور منصور علی شاہ صاحب تو بہت ہی بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہیں جو ان کا ماضی ہے اور آج ہے دیویزن بھی کورٹ کے اندر ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ کون کدھر رہتا ہے قاضی فائز عیساء منصور علی شاہ اور اثر مللہ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ جرہ کر رہے ہیں وہ لگ رہے تھے کہ وہ پروسیکیوٹرز ہیں ایسے لگ رہے تھے وہ استخواستہ کے وقیل ہیں کوئی ایک منصف جج یا قاضی نہیں یہ جی جنرل میرا ہے اب آج ہے جی میں جو کہ اس پہ اپنے سوال پیش کرنا چاہتا اور اس کے بعد یہ مختصر وی لاغ ہے اس کو میں ختم کروں گا اس کے جی دو پہلو ہیں میں نے بہت لوئر سے بات کی چند ججوں سے بات کی سینئر ججوں سے اور کچھ میں نے اور لوگوں سے بات کی یہ مجموعہ ان سوالوں کا ادھر سے نکلایا اور کچھ میری اپنی اپنے سوال اس کے دو پہلو ہیں اس کیس کے پہلا تو پہلو یہ ہے کہ جی اس کا جو پرسیجر تھا اس ایکٹ کو پاس کرنے کا اس کے اوپر ہے دوسرا ہے جی اصول جو ہے اس کی بنیاد جو ہے اس کے اصول کیا آتے اس کی نیت کیا آتے یہ دو پہلو ہیں پہلے میں آتا ہوں جی پرسیجر کے اوپر سوال یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کورٹ نے کہ کس کے پاس وہ پاور ہے وہ طاقت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے عمل دخل میں تبدیلیاں لانا چاہے کس طرح وہ اپنا طور طریقہ کرنا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کرے کہ کیا طریقے میں چینج کرنا چاہتے ہیں اور کیسے پہلا تو یہ سوال ہے اس سوال کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ جی آیا پارلیمنٹ ایک لاؤ پاس کر کے سمپل مجورٹی سے یا اس وقت جو مجورٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے مطالق میں آپ سے بھی بتاتا ہوں کتنے لوگوں نے ووٹ دیا اس کے فیور میں کس طرح اس کے خلاف وہ جواز ہے کہ ایک ایکٹ یا لاؤ جس کو کہتے ہیں سمپل مجورٹی سے پاس کر کے سپریم کورٹ کے اپنے طور طریقے پر اصد انداز ہو سکتا ہے پہلا یہ دوسرا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ اگر سپریم کورٹ کے طور طریقوں میں تبدیلی لانا چاہتی ہے تو اس کو کونسٹیچوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی پہلا تھا سمپل مجورٹی دوسرا تھا آئینی ترمیم کونسٹیچوشنل امینڈمنٹ تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ جواز حاصل ہے آئین کے تحت کہ وہ اپنے طور طریقے اپنے پالیسیز پرسیجرز کو تبدیل کر سکتا ہے یہ تین سوال سب سے اہم ہیں کہ یہ تبدیلی کون کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے یہ بڑا یہ سب سے بڑا ہے دوسرا اس کا پرسیجر کا ہے کہ یہ جو کرنٹ پریکٹیس پرسیجر ایکٹ مارچ میں پاس ہوا پارلیمنٹ میں یہ آیا آئین اور قانون کے تحت پاس کیا گیا اب ابھی تک میں اس کے کانٹنٹ کی نہیں بات کرتا کہ اس میں ہے کیا کیا یہ آئین اور قانون کے تحت پاس کیا گیا یہ دوسرا سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ جو جو پچھلی پارلیمان تھی جس نے یہ ایکٹ کو پاس کیا کیا یہ واقعی عوام کی منشاہ کی اکاسی کرتے ہیں جس طرح منصور علی شاہ نے بہت دفعہ پچھلے کیس میں کہا جو ٹو وان کا ہوا تھا نیب کا کہ جی ہم پارلیمنٹ جو عوام کی منشاہ ہے اس کی اکاسی جو کرتی ہے ہم ان کے عمل دخل کیسے کرتے ہیں تو یہ بھی بہت غور طلب سوال ہے اس بینچ کے سامنے کہ آیا یہ پارلیمان واقعی اکاسی کرتی ہے لوگوں کی منشاہ کی اور ان کی اپینین کی یہ بہت بڑا سوال ہے تیسرا سوال چوتھا سوال یہ ہے اسی سے جڑا باتی سے کہ کتنے نیشنل اسیمبلی کے اراکین نے اس جو سپریم کورٹ کا پالیسیز اور پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ ووٹیں گی آپ حیران ہوں گے اگر آپ کو نہیں پتا ساٹھ لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا انیس نے مطلب کہ آپ کے مشکل سے سترہ اٹھارہ فیصد اگر کیلکولیشن کریں سترہ اشارہ پانچ فیصد آتا ہے تو سمجھیں اٹھارہ فیصد پارلیمان جو کہ تین سو بیالیس کی پارلیمان ہے انہوں نے اس پولیسیز اور پروسیجر ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا سترہ فیصد اٹھارہ فیصد اب آپ اس کی یہ بہت ایک بڑا سوال ہے کہ آیا یہ ساٹھ لوگ تین سو بیالیس میں سے پاکستان کی عوام کی منشاہ کی اکاسی کرتے ہیں یا ایک تقنیکی کاروائی کے تحت انہوں نے اس بل کو پاس کروا کے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اٹھارہ فیصد لوگوں نے ووٹ دیا یاد رکھیں یہ تو یہ تو میری نظر میں جی چار سوال ہیں اس کے پروسیجر کے تر اب آگیا جی ان کے اصول پرنسپل کیا ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جی سو موٹو کی پاور سپریم کورٹ کو کیوں دی گئی اس کا جواب جو سارے میرے لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا جی اس لیے دی گئی کہ اگر نظام کے باقی جو ادارے ہیں یا ماتیت عدالتیں ہیں وہ کسی چیز پر صحیح طریقے سے اپنا اثر نہیں کر سکتی اور سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یار تم لوگ تو نہیں کر رہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک آخری چٹان ہے یہ آخری چٹان صرف اپیل کے لیے نہیں ہے یہ آخری چٹان ہے کہ اگر لوگوں کی فنڈمنٹل رائٹس مجروح ہو رہی ہیں تو اس اور کوئی نہیں اٹھا رہا ہے اس کو نہ کوئی قانون کا ادارہ اٹھا رہا ہے نہ کوئی جی سپریم کورٹ نے اپنے چیف جسٹس کو یہ دسکریشنری پاور صرف ایک آدمی کو کیوں دی تین کو کیوں نہیں دی اس پر بھی بحث ہونی چاہیے ضروری ہے اور یہ جو کورٹ پرسیجر اٹ کہتا ہے کہ ان سے لے کے تین رکنی بنچ کو دے دی جائے اس پر بھی تھا وہ اس سے آپ کو اس کی نیت کا بت چاہتا ہے لیکن یہ بحث طلب بات ہے کہ کیوں لیکن میری نظر میں اور جن سے میں نے بات کی انہوں نے کہا جی چیف جسٹس چون کے فرسٹ امانگ سٹی کل ہوتا ہے برابر سب ہے لیکن انہوں نے سینر ہوتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے وہ دیکھے کہ بھائی یہ اگر کوئی ارجنٹ میٹر ہے فوراں دیکھنا ہے کل کو اس کو کر رہا ہے اگر دیلے ہو جائے گی ورنہ اگر مشاورت کرتے ہوئے تین میمبر بینچ ہے اور اگر مجورٹی مانتے ہیں یا تینوں نے اگری کرنا ہے تو ڈیلے ہو جائے یہ ہے تیسری اس میں بات ہے کہ جو میں نے پہلے بات کہ اس کو تین میمبر کو دینے چاہیے پانچ کو چھے کو دو کو کیے کیا اس کے اچھائیاں کیا ہیں سبریم کوٹ کے چیف جسٹس کے پاس رہنے کی اور خامیہ کیا ہے تین میمبر کے پاس اچھائیاں کیا ہیں خامیہ کیا ہیں چار میمبر کو کیوں نہیں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے یہ بھی فیصلہ کرے یہ کوٹ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصول کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سپریم کوٹ کا یہ پاس کیا گیا پروسیجرز این پریکٹس بل پریکٹس جو پہلے طور طریقہ تھا اس سے اچھی طریقے سے نہیں مانی جا رہی تھی لیکن اگر آپ نے تین میمبر بنچ کو یہ دے دی سوا دی دی اختیار تو اس سے لوگوں کی جو حفاظت ہے وہ بڑھ جائی گی سب سے پہلی یہ بات ہے یا یہ صرف چند لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جس کے اندر سب کو سا لذر آ رہا ہے کہ یہ دو آدمیوں کے لیے کیا گیا تھا نواز شریف کے لیے اور جانگیر ترین کے لیے تو اس کے پیچھے انٹینٹ کیا تھا اس کے پیچھے نیت کیا تھا اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا اس پر بھی سپریم کورٹ کے اس بنچ نے فیصلہ کرنا اور بتانا پھر یہ ہے کہ جی اس کورٹ کے پوسیجر ایٹ کے اندر یہ ہے کہ اپیل کی ایک دفعہ کیس ہو گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ایک سو موٹو جیسے بھی آیا تو اس کے بعد پھر اپیل اپیل کا مطلب ہے پھر سے پورا کیس سنو تو یہ جو ہماری آئیشہ ملکہ انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ اگر سترہ بینچ سن رہا ہے سو موٹو نے فیصلہ کیا تو اس کے بعد اپیل آئی گی تو کیا یہ سترہ بینچ پھر سنے گا اس اپیل کو ریویو کو تو اس پھر مانتے بھی ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے ہوا پہلے تو اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے پاس ہوا قانون کے مطابق ہوا آئین کے مطابق ہوا اس یہ لوگوں کی منشاہ بتاتی ہے اس کی نیت صحیح تھی چلے جی سب کچھ ہے پھر یہ سوال ہے کہ یہ اس کا پیچھے سے کیوں دو اس لیے عمل درامت پیچھے کے لیے ہو کہ یہ نواز شریف کو ہم چھوٹ دلوا سکیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس بینچ کے سامنے پھر ایک بڑا انٹریسٹنگ مجھے لوئر نے بہت بلند پایا لوئر ہے انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان میں سارے ادارے مفلوج ہو گئے ہیں سب کے سب پولیس آپ کے ایک ادارہ رہ گیا تھا سپریم کورڈ رہ گیا ہے شاید جو کہ جب سب مفلوج ہو جاتے تھے تو یہ سو موٹو کرتا تھا وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں افتخار چودری کا کوئی زیادہ سپورٹر نہیں ہوں نا کے ساکہ مصار کا لیکن جس طریقے سے انہوں نے بے پناہ استعمال کیا سو موٹو کو بیشتر انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ اٹھایا وہ عام لوگوں کو اٹھایا جن کو نارمل کورس آف ایکشن میں فائدہ نہیں ہو رہا تھا نہ کوئی قانون دے رہا تھا نہ کوئی آئین جو سپریم کورٹ کے پاس ہونی چاہیے اور اس لئے کہ باقی سب مفلوج ہے پورا نظام پھر جی ایک بہت بیسک سوال ہے کہ یہ جو ٹرائکوٹومی آف پاورز ہے کہ پارلیمان آپ کی اگزیکٹیو حکومت اور آپ کی جو عدلیہ ہے یہ بالکل مختلف تین ستون اپنے اپنے حدود میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چیکس اور بیلنسز رکھتے ہیں اگر آپ نے پارلیمان کو یہ اجازت دے لی کہ وہ جو عدلیہ ہے جو ہم آخری چٹان کہتے ہیں پارلیمان تو نام کی رہی نہیں پاکستان میں اور اگزیکٹیو تو رہی نہیں اس پر تو چاگیدار نے قبضہ کیا ہے یہ رہ گئے اگر اس کو بھی آپ نے قبضہ کر لیا تو پھر تو پاکستان میں جو چھوٹی موٹی اگر آپ کو کوئی ہوپ تھی کہ کوئی آپ کو بچائے گا وہ بھی ختم ہوئے تو یہ اصولاً جو تین ستون ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر چیکس اور بیلنس رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کی پاور کو یسرپ نہ کریں مسور علی شاہ کہتے ہے پچھلے کیس میں کہ ہم جو نیب لاؤ میں پارلیمنٹ کی نیب لاؤ کی یسرپ کر رہے ہیں اس میں تو ان سے بھی کم لوگوں نے ووٹ پاس کیا تو یہ بہت ضروری ہے آخر میں جی میں چند باتیں کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ یہ بنچ کیا ان اختیارات کے اوپر بھی نظر سانی کرے گا جس اختیارات کا غیر قانونی اور غیر آئینی استعمال فوج نے اور آسیم منیر اور باجوا نے کیا تھا اور جو تینوں آپ کے ستون ہیں آپ کا ایگزیکٹیو آپ کے پارلیمان اور آپ کی عدلیہ پر قبضہ کر گیا کیا وہ اس چوکیدار کے اس قبضے پر غیر قانونی غیر آئینی قبضے پر کچھ نظر سانی کرے گا چوکیدار تو آپ کی مرگی اور انڈے لے کے بھاگ گیا اور آپ بیٹھے بھوزا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرگی بیٹھی وی تھی اور یہاں کچھ انڈے پڑے ہوئے تھے یہ بہت ضروری چیز ہے کیا فوج آسم منیر اس آخری چٹان کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی بہت بڑا سوال اس سے کیوں اس یہ کہ اس پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے یہ آپ کی آخری چٹان ہے اگر یہ بھک گئی اور یہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد آپ آسم منیز کی بربریت اس کی فیسزم اس فوج کا قبضہ پاکستان پر توڑنا بہت مشکل ہو جائے گا پھر یہ جو اگر خدا نخواستہ یہ سپریم کوٹ اس کو نے وہ ختم ہو جائیں گے اور کیا یہ نیبلو کا کیس بھی ختم ہو جائے گا آخر میں تو جی قاضی فائز عیسی صاحب کی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو وہ بڑے دلیری سے فوج کو گلیاں اور ان کی ایسی کی تحصیق کرتے تھے کیس میں فیضاباد آپ کے سامنے ہے پچھلا ملٹری کوٹس آپ کے سامنے ہیں کیا وہ وہی فائز عیسی ہمیں نظر آئے گا یا ہمیں فائز عیسی وہ نظر آئے گا جو کہ اتر من اللہ والا فائز عیسی جو کہ ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی کا دکا ہوا ہیں یہ کیس ہمیں بتائے گا کہ قائز فائز عیسی پاکستان یہ فوج کی عامریت اور اس کا ایک چھوٹا سا کڑا نما ٹاؤٹ ہے یہ بہت بڑا کیس ہے اب تک کیلئے اجازی دیں اللہ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں پاکستان کی حقیق زادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ عمان میں رکھیں جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کریں اور پاکستان کو ایک اچھا پھلتا پھولتا پاکستان ازاد جمہوری پاکستان رول آف لاو میں ہم دیکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہین زندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ